فیکٹ ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کیا کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے ایون بھارت کے ساتھ بھی لیکن ابھی یہ بھارت کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے جو تیجس ہیں وہ اب کشمیر میں ڈیپلائی کیا گیا ہے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ کتنی لیتھل فورس ہمارے مشرق میں بیٹھی بھی ہے کیونکہ کشمیر ویلی میں اس کو ڈیپلائی ہونے کی بات ہو رہی ہے اور اس ان کو اڑتے دیکھا گیا جانبہاک افراد کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے پچاس افراد کو زخمی حالت میں اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے دیکھیں نا یہ تالبان آنکے گھس کے مار کے آپ کے نہتے پاکستانیوں کو مار کے چلے جاتے اس کی خبر بھی نہیں آنے دیتے پشتون بھائی ہیں ہمارے تالبان کیوں یہ کیوں کہتے ہیں بھائی بھوئی کوئی کسی کا نہیں ہوتا یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری گندی پولیسیاں تھی ہم نے یہ دیشتگردوں کو پالا تھا اور امریکہ کی پیٹھ میں چھوڑا گھومتے رہے تالبانوں کو سپورٹ کرتے ہوئے بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان اللہ کا نور اور نور کو زوال نہیں ایسے یہ کبھی قیامت تک رہے گا کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہتم نہیں ہو سکتا تو پھر جو کچھر میں ٹوٹا تھا وہ کون تھا وہ کون سا پاکستان تھا وہ پاکستان کے لیٹن امریکہ میں ہے وہ یہی پاکستان تھا جو بھارتی وزیر دفاع کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ضرورت پڑی تو ہماری جو پوجہ وہ لائن اف کنٹرول جو ہے وہ کراس کر سکتی ہے تیجس ویل فلائی اکروس دی بورڈرز وید پاکستان تو وہ سارے کا سارا رخ جو ہے اپنی توپوں کا وہ پاکستان کے طرف مور دیتے ہیں پاکستان کے بورڈر کے ساتھ اگر اس طرح کی کوئی بھی خبر آئے گی تو یقینی طور پر کہ وہ ہمارے لیے الارمی نیوز ہوگی اور ہے اور وہ بھی ہے بھی میڈ انڈیا ایرکرافٹ اس کو جو ڈیپلائیمنٹ ہیلو جہین دوستو ایسپ نیوز نائیٹی ون میں آپ کا سواگت ہے دوستو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جو تیجس فائٹر جو کی فلال تیجس فائٹر جیٹ ہے اور جو کی فلال بھارت کے پاس اکتیس تیجس فائٹر جیٹ ہیں اب بھارتی وائیو سینا جو جمو اینڈ کشمیر ہیں وہاں آوانتی پور جو ہاوائی بیس ہے اس پر تیجس کو اتار دیا ہے اور جو جمو کشمیر کی ہمالیے کی گھاٹیا ہے وہاں پر مطلب وہ اپنا اکثر لے جاتے ہیں اپنے تیجس کو وہاں پر وہاں کی جو گھاٹیوں میں تیجس بیوان کو اڑایا جا رہا ہے کیونکہ ایکسپیرینس کے بیس سے ایکسپیرینس ہو جائے تاکی اس لیے ہمالیے کی گھاٹیوں میں اکثر تیجس کو اور جو اپنے پاس میں لڑا کو بیوان ہیں ان کو وہاں پر اڑایا جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں اس بات سے پاکستان میں بہت زیادہ ڈر کا ماحول ہے کیونکہ تیجس فائٹر جو جیٹ ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے الگ الگ دیسوں سے اکثر آتی ہی رہتی ہیں کہ ہمیں تیجس چاہیے لیکن بھارت جو تیجس فائٹر جیٹ ہے وہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ یونیک ہے کہ وہ ہر کسی دیس کو نہیں دیتا یعنی کہ کچھ ہی گینے چونے دیسوں کے ساتھ میں تیجس کے ساتھ جو ہے بھارت کا یہ ویپار ہو پایا ہے جو بھارت کو دیا ہے ہمیں کچھ ہی گینے چونے دیس ہیں اب پاکستان میں دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ بازوپورا میں ایک ریلی تھی اس ریلی میں ایک بم بلاسٹ ہوا ہے اور بم بلاسٹ میں قریب قریب پچاس لوگوں کی جان چلی گئی ہے پاکستان میں اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پر بم بلاسٹ وغیرہ یہ چیزیں بہت ہی عام بات ہیں اب پاکستانی میڈیا اس پر کیا چرچہ کر رہی ہے تو آئیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جو تیجس ہیں وہ اب کشمیر میں ڈیپلائی کیا گیا ہے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان اور چائنہ کے بارڈر کے ساتھ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اور اسی کے ساتھ جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے ایک اور سکسیسفل لانچ کیا ہے اسرو اسرو کی طرف سے ایک سکسیسفل لانچ سیون فارن سیٹلائٹس کے ساتھ اس کی کیا خبر ہے اور کیا ڈیٹیلز ہیں یہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پہلے ہم بات کیلیتے ہیں کہ جو تیجس ہے اس کو اڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے یا وہ ڈیپلائی کیے گئے ہیں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اب جو ابھی ہمارے پاس خبریں ہیں اس کو اگر ہم تھوڑا سا اس کا تجزیہ کر لیں تو اس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کے لیے کتنی امپورٹن ہے یہ نیوز اور ہیلو میم گوڈ ایبننگ اور اس طرح کی جو ہے وہ جو بھی ہمیں آ رہے ہیں میسیجز اس کے لیے تینکیو سو مچ گوڈ ایبننگ ٹو آل اف یو اور دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کو میں اپنے پروگرام بریکنگ بیریئرز اور آل ایش آفیشل یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتی ہوں جنب خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ آئی ایف مووز ایل سی اے تیجز ٹو بیسز ان کشمیر ویلی ٹھیک ہے جی اور اس میں پھر یہ کہا گیا کہ میڈ ان انڈیا فائیٹر جیٹ ٹو فلائی الانگ پاکستان بورڈر اور پھر اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نئر فورس اسے لائٹ کومبیٹ ایئرکافٹ تیجز ٹو جی اے کے کشمیر جمہو ان کشمیر اور تیجز کے مطالق یہ کہا جا رہا ہے کہ تیجز will be operated in کشمیر ویلی to experience flying in mountains یعنی ایک اس کے بارے میں یہ بھی ہے یہ میں آپ کو مختلف خبریں بتا رہی ہوں جو اس میں پبلش ہو رہی ہیں اس وقت ہم جس کو دیکھ سکتے ہیں پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تیجز will fly across the borders with پاکستان بقاعدہ یہ خبر بھی ہے اچھا اب اسی میں ایک اور جو اس میں angle ہے اس کا وہ یہ بھی سامنے آرہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک روٹین پروسس ہوتا ہے اور اس میں خاص طور پر جو اے کرافٹ ہے اس کو کشمیر اور لڈا کے جو ہے وہ experience کرنے کے لیے یا اس میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے to give پائلٹس the experience of flying جو ہے experience اور اس جگہ پر یعنی پائلٹس کے لیے ہی کیا جاتا ہے اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ جو اس سے پہلے airbase کی اگر ہم بات کریں تیجز کی تو اس میں تامل نانوئی یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے لیکن اب کیونکہ کشمیر ویلی میں اس کو ڈپلائی ہونے کی بات ہو رہی ہے اور ان کو اڑتے دیکھا گئے اور وہاں پر جو ہے ایکسیسائز ہو رہی ہے اس مناہ پر ہمارے لئے خاص طور پر یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم اس لیے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ جو ہم نے بات کی وہ بھی سامنے آ رہی ہے تو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ اگر اس طرح کی کوئی بھی خبر آئے گی تو یقینی طور پر کہ وہ ہمارے لئے alarming news ہوگی اور ہے اب وہ تو خیر پتا چلے گا کہ ہم اس پر کیسے یق کرتے ہیں یا اس کو کیسے دیکھتے ہیں لیکن ہم اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے اپنا اندرونی معاملہ ہے ایک اس طرح کی یہ ان کی مرضی ہے وہ اس کو جہاں پر بھی ڈیپلائی کریں لیکن اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے پاکستان سے بھی جب اس طرح کی کوئی خبریں نکلتی ہیں تو اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن اس وقت دیکھئے ایک جو یہ بات کی گئی کہ وہاں پر جو ہے وہ ماؤنٹینز ہیں اور وہاں پر ایک پریکٹکس کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ ایکسپیرینس ان کا وہاں پر اس وجہ سے کیا گیا یہ تو ایک بہت سادہ سی بات نظر آتی ہے جانبہاک افراد کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے پچاس افراد کو زخمی حالت میں اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے اسپطال ذرائع کا بتانا ہے کہ دھماکے میں جانبہاک افراد کی تعداد ساتھ ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد پچاس ہو گئی ہے دھماکہ جیو آئی فے کے ورکس کنوننشن میں ہوا تھا دیکھیں نا یہ تالبان آنکے گھس کے مار کے آپ کے نہتے پاکستانیوں کو مار کے چلے جاتے ہیں اس کی خبر بھی نہیں آنے دیتے ہیں پشتون بھائی ہیں ہمارے تالبان یہ کیوں کہتے ہیں بھائی بھوئی کوئی کسی کا نہیں ہوتا یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری گندی پولیسیاں تھی ہم نے یہ دیشتگردوں کو پالا تھا اور امریکہ کی پیٹھ میں چھوڑا گھومتے رہے تالبانوں کو سپورٹ کرتے ہوئے ہمارے خان صاحب کہتے رہے یہ تالبان زنجیریں توڑ دیں انہوں نے تالبان خان صاحب ابھی تک ان کو گلمرائز کر رہے تھے وہ ہمارے بندوں کو آنکے مارتے ہیں کہ تالبان جیسے باربیریانس کے ساتھ آپ اپنا ان کو اپنا دوست بنا لیں گے لیکن جو مشرق میں دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت ہے ڈیموکرسی ہے اس کو آپ نہیں بناتے آپ رونان ہوتے ہیں جی موڈی جو ہے بڑا فیشس قسم کا آدمی ہو مجھے لگتا ہے آج بھی آج بھی اگر ہم سچے دل سے یہ دشمنیہ ختم کر کے یہ ہماری طرح سے شرارت ہوتی ہے اگر آج بھی ہم یہ دشمنیہ ختم کر کے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے مجھے پورا یقین ہے ٹائم لگے گا ان کو بھی نوازشیب کی طرف دوستی کریں بینیزی سے دوستی کریں کہ زیزے بھی کریں وہ اصل مائی بے آپ تو پیچھے کوئی اور ہوتا اور وہ آپ کو کرنے نہیں دیتے اور وہ کیوں نہیں کرنے دیتے کیونکہ ان کا سروائیول ڈیپینڈنس بات پر کرتا ہے کہ وہ جی دیکھیں کتنی لیتھل فورس ہمارے مشرق میں بیٹھی بھی ہے ہمیں کھا جائے گی مجھے بھول رہا ہے کس نے اپنی بک میں لکھا تھا میخل کونڈلیز آرائس نے لکھا تھا اپنی بک میں کہ پاکستان کو ایک ایرریشنل فیر ہے فوبیا انڈیا کا کہ ہمیں انڈیا مار دے گا اور امریکنز کو تو پتا ہے انڈیا کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کے اندر گز کے لہور کو قبضہ کرنے کا یا فلانی چیز کو قبضہ کرنے کا اب یہ تھوڑی سی جو اس طرح کی آپ کو آوازیں آ جاتی ہیں یہ بھی ایک موٹیویشنل سپیچ کے طور پر کوئی ان کو انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کے اوپر قبضہ کرنے کا تو یہ ہم نے مفت میں دشمنی پالی بھی ہے